سائی چیتنہ پیرامیڈکل کالیج لے کر آیا ہے پیرامیڈکل کانسل اور سرکاری نخویوں کے لیے اپیوگی پارٹی اکرم ایم ایل ٹی ریڈیالوجی ٹیکنیشن ہیلتھ سینیٹری انسپیکٹر میں ایڈمیشن جاری ہے ہمارا پتہ یاد رکھے سائی چیتنہ پیرامیڈکل کالیج روبی سیٹی اسکین کے اوپر موچی کانر بات چیت نہیں ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے پر اردام لگا رہا ہے دیکھئے آپ ہی نے مجھ سے پچھل دفعہ انٹریو لیا تھا میں نے یہ بات کہی ہو کئی جگہ کہی شیخ رشید مرہوم کا تازیتی اجلاس تھا اس میں سارے سیاسی حضرات موجود تھے میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب تک ہم تعمیری سیاست کو اختیار نہیں کریں گے یہ شہر آگے نہیں بڑھ سکے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تعمیری سیاست اس لفظ کو بھی ہمارے سیاست داں یا ان کے ماننے والے سمجھنے کے لئے تیار نہیں بات حضرات کہتے ہیں ہمارا خلان لیڈر تو بڑا تعمیری سیاست کرنا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تعمیری سیاست کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ تعمیری سیاست کس کو کہتے ہیں تعمیری سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بنیادی ضرورتوں پر ہو آپ کی نگاہ ان ضرورتوں کی تکمیل پر ہو کون کیا کر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے اس سے الگ آپ آگے بڑھیں اگر آپ تعمیری سیاست کی راہ پر چلیں گے آپ کو قوم کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ تعمیری سیاست کر رہے ہیں قوم خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گے افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر ہمارا دن بدن پیچھے جا رہا ہے معاملات مسائل دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے یہ جو آپس میں رقابتیں ہیں دشمنیاں ہیں اور جس بڑی سطح پر ہو رہی ہیں میں اس کو دینی لحاظ سے نہایت نقصان دے مانتا ہوں اس کی وجہ سے ہمارے عوام میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پیدا ہوگی اور سیاست نہ تو یہاں پر گفتگو کر کے الزامات لگا کے جا کر ہوتل میں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے لیکن جو نیچے کے لوگ آپس میں دشمنی پال لیں گے وہ نہایت نقصان دے ہوگی اور اس کا بہت بڑا ضرر ہوگا میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ تعمیری سیاست کو اپنایا جائے اور غیر تعمیری سیاست سے پرہز گئے اس شہر کو تعمیری سیاست کرنے والے شخص کا انتظار ہے تعمیری سیاست کرنے والے کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں وہ شدت سے لیکن جو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں میں عرض کر چکا لیکن اب بھی لوگ مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اچھے سیاست نہ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے انکار کیا اقرار بھی کر لیجئے اور ویسے بھی طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق تو باقی رہتا ہے